بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو نکاہ کے مقدس رشتے کی بدولت صرف دلہ دلہنی ایک دوسرے سے وابستہ نہیں ہوتے بلکہ دونوں کے خاندان بھی آپس میں جڑ جاتے ہیں چنانچہ شادی کے لیے رشتہ دیکھنا پرکھنا پھر اس رشتے کو منظور یا نہ منظور کرنا بہت اہم فیصلہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے اثرات کئی زندگیوں پر پڑتے ہیں ایک مختصر واقعہ سنیں پھر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سناتا ہوں اور ہمارے معاشرے میں اچھے سے اچھا رشتہ ٹھکرانے کی چند عجیب و غریب وجوہات بھی بتاتا ہوں دو سگی بہنوں نے اپنی اولاد کا رشتہ آپس میں تیہ کیا ہوا تھا لڑکی کی نظر کمزور ہو گی جس کی وجہ سے وہ چشمہ لگانے لگی کچھ عرصے بعد دونوں بہنوں کے درمیان اختلافات نے سر اٹھایا بات جہاں تک پہنچی کے لڑکے کی ماں کہنے لگی میں اپنے صحیح سلامت بیٹے کی شادی تمہاری اندی بیٹی سے نہیں کر سکتی یہ سن کر اس کی بہن کا دل ٹوٹ گیا کہ عیب نکالنے والی کوئی اور نہیں اس کی سگی بہن تھی برحال تانہ دینے والی رشتہ توڑ کر جا چکی تھی دوسری طرف جب وہ گھر پہنچی تو اسے خیال آیا کہ پانی کے فالتو پائپ نیچے سہن میں رکھے ہوئے ہیں انہیں چھت پر منتقل کر دیتی ہوں اس نے اپنے بیٹے کو بھی اس کام میں شامل کر لیا اچانک لوہے کا پائپ اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور سیدھا بیٹے کی آنکھ پر جا لگا اور اس کی آنکھ باہر نکل پڑی ماں کے دل پر قیامت گزر گئی اور اس کے کانوں میں اپنی بہن کو کہے گئے الفاظ گنجنے لگے کہ میں اپنے صحیح سلامت بیٹے کی شادی تمہاری اندھی لڑکی سے نہیں کر سکتی دوستو ایک بات ہمیشہ ذہن نشیر رکھیں کہ اگر کسی میں کوئی عیب ہے تو یہ اس نے جان بوجھ کر خود میں نہیں رکھا بلکہ قدرت کی طرف سے اسے انتحان میں ڈالا گیا ہے کہ کیا وہ اس عیب کے باوجود بھی اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے کہ نہیں تو جب آپ کسی کی ظاہری صفات میں اس کی عیب جو ہی کرتے ہیں تو گویا آپ اس کی نہیں بلکہ اللہ کی تخلیق میں نقص نکا رہے ہیں آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر بھی تک آپ ہماری چینل اردو لائب کے ایسا نہیں بنے تو اردو لائب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں دوستو صحیح البخاری کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑکی کے رشتے کے لیے بنیادی میار بیان کرتے ہوئے فرمایا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے چار چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے نمبر ایک اس کا مال نمبر دو حسب نسب نمبر تین حسن و جمال اور نمبر چار دین پھر فرمایا تمہارے ہاتھ خاک علود ہوں تم دیندار عورت کے حصول کی کوشش کیا کرو علماء کرام اس حدیث مبارکہ کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ عام طور پر لوگ عورت کے مال جمال اور خاندان پر نظر رکھتے ہیں انھی چیزوں کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں مگر تم عورت کی شرافت و دینداری کو تمام چیزوں سے پہلے دیکھا کرو کیونکہ مال و جمال فانی یعنی ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں اور دین لا زوال دولت ہے مال ایک جھٹکے میں اور حسن و جمال ایک بیماری میں جاتا رہتا ہے لیکن دین روز ماشر میں بھی ساتھ ہوگا جب مال و اولاد تک کام نہیں آئیں گے حضرت حسن بسری رحمت اللہ علی کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کی میری ایک ہی بیٹی ہے جس سے میں بہت محبت کرتا ہوں اس کے کئی رشتے آئے ہیں آپ مجھے کس سے شادی تیع کرنے کا مشورہ دیتے ہیں ارشاد فرمایا اس کی ایسے شخص سے شادی کرو جو خوف خدا والا ہو کیونکہ اگر ایسا شخص تمہاری بیٹی سے محبت کرے گا تو اسے عزت دے گا اور اگر نفرت بھی کرے گا تو خوف خدا کی وجہ سے ظلم نہیں کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزید فرامین سننے سے قبل آپ کو چند واقعات اور ہمارے معاشرے کا تاریخ چہرہ دکھاتا جلوں جس سے شاید زندگی میں کبھی آپ کبھی واسطہ پڑھ سکتا ہے دور جدید مکسر والدین اپنی اولاد کے لیے اچھے رشتوں کی تلاش میں پریشان رہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ رشتے موجود نہیں کیونکہ کباروں کی تعداد لاکھوں میں ہے لیکن رشتہ دوننے والوں نے کچھ ایسے خواب دیکھ رکھے ہوتے ہیں جن کی تعبیر انہیں نہیں مل پاتی اس لیے اگر صرف مالی حیثیت عزت شہرت حسن و جمال اور سٹیٹسی کو فوکس کرنے کی بجائے حسن اخلاق حسن سیرت رہن سہن کے سلیکے اور آدھا تو اتوار کو بھی پیش نظر رکھا جائے تو شادی بیعہ میں رکاوٹیں کم ہو سکتی ہیں پھر یہ خوبیاں گھر آباد رکھنے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہیں ایک وقت تھا کہ بڑی عمر کی عورتیں لڑکی کی صورت کے ساتھ ساتھ سیرت جیسے اٹھنا بیٹھنا بولنا چالنا کھانا پکانا گھر داری اور تعلیم اور تربیت وغیرہ کے معاملات بڑی حکمت سے چیک کر لیتی تھی کہ لڑکی والوں کو ناگوار نہیں گزرتا تھا ایسا اب بھی ہوتا ہوگا لیکن لڑکی دیکھنے کے لیے جانے والیاں بعض اوقات ایسی ایسی ہماکتیں کرتی ہیں کہ سن کر حیرانی ہوتی ہیں کبھی لڑکی کو اپنے سامنے بقاعدہ چلا کر چیک کریں گی کبھی موں کھلوا کر دان چیک کریں گی کبھی باہر دھوپ میں لے جا کر اس کی سفید رنگت کے اصلی ہونے کا یقین کریں گی کبھی جوتا اتروا کر اس کا قد دیکھیں گی یہ سب کچھ ہوتا دیکھ کر لڑکی والوں پر جو گزرتی ہوگی وہ ہی بتا سکتے ہیں دوسری طرف لڑکے کو دیکھنے والے بعض لوگ بھی اسی طرح کی نادانیا کرتے ہیں مثلا لڑکے نے ٹوپی پہنی ہے تو اتروا کر دیکھیں گے کہ اس کے سر پر گنجہ پان تو نہیں زیادہ خاموچ رہے تو بولنے پر مجبور کریں گے کہ کہیں حکلاتا تو نہیں یعنی اٹک اٹک کر تو نہیں بولتا نظر کا چشمہ لگا ہو تو اس کا نمبر وغیرہ پوچھنا شروع کر دیں گے کہ کہیں نظر زیادہ کمزور تو نہیں تنخواہ یا عودے کی تصدیق کے لیے اس کے آفیس تک پہنچ جائیں گے یہ سب حرکتیں کم از کم کسی باشاور انسان کی تو نہیں ہو سکتی اسی طرح کراچی کا واقعہ ہے کہ لڑکے کی ماں نے لڑکی اور اس کی ماں کے سامنے ہی بول دیا کہ لڑکی کا رنگ ساملا ہے پھر بڑے فقر سے کہنے لگی بن جاتی کیونکہ ہماری فیملی ہائی ایجوکیٹڈ ہے لڑکی تفاق سے ایم انگلیش تھی اب جو اس نے لڑکے کی ماں سے انگلیش زبان میں گفتگو کرنا شروع کی تو اس کے پلے کچھ نہیں پڑا اور اسے چھپ رہتے ہی بنی کیونکہ اس نے تو عالی تعلیم جافتہ ہونے کا محض بھرم مارا تھا برحال لڑکی والے بھی رشتے سے انکار کے لیے بعض اوقات نمناسب اور دل آزار انداز اپناتے ہیں یعنی یہ کبھی حرکات دونوں طرف سے ہوتی ہیں احباب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بہترین رشتے کے لیے میار بنا لیں مشکا شریف کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس کوئی شخص نکاح کا پیغام بھیجے اور تم اس شخص کی دینداری اور اس کے اخلاق سے مطمئن ہو تو اس کا پیغام منظور کر کے اس سے نکاح کر دو اگر ایسا نہ کروگے تو زمین پر فتنہ اور بڑا فساد برپا ہو جائے گا امام نوی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ دوبارہ اس صالحہ اور نیک عورت کے یہ کوئی اچھا رشتہ آئے ہی نہ ہو سکتا ہے کہ اگر دوبارہ کوئی رشتہ آئے تو ٹوٹ جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹوٹتا ہی رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثالی خاندان کے لیے دین اور اخلاق کو میار کہا ہے نہ کہ مال و دولت حسب نہ سب کو رشتہ دیکھنے کے ایک بہترین انداز یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو بھی معلومات درکار ہوں کسی تیسرے فریق کے ذریعے لے لی جائیں یا گھر کی خواتین کسی حکمت عملی سے گھر بار وغیرہ دیکھ لیں لیکن اس میں لڑکی یا لڑکے والوں پر یہ ظاہر نہ ہو کہ رشتہ دیکھا جا رہا ہے تاکہ انہیں انکار رشتہ کا صدمہ نہ اٹھانا پڑے پھر جب کسی حد تک ذہن بن جائے تو رواج کے مطابق بقیہ معملات تیہ کرنے کے لیے بقاعدہ رشتہ بھیجا جائے اس کا ایک بہترین طریقہ استخارہ بھی ہے والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی شرائط میں کچھ نرمی اور تقاضوں میں کچھ کمی لائیں تاکہ اولاد کی شادی مناسب وقت پر ہو جائے جو بھی شمار خوبیاں آپ اپنی بہو یا داماد میں دیکھنا چاہتے ہیں ان کا ایک ساتھ ملنا نممکن تو نہیں دشوار ضرور ہے کچھ نہ کچھ سمجھوتا کرنا پڑتا ہے ورنہ ہر رشتے میں کیڑے نکالنے والے شادی میں بہت زیادہ تاخیر ہونے کی وجہ سے کبھی ایسی حالت کو پہنچ جاتے ہیں کہ اپنے مو سے کہتے ہیں اب جیسا بھی رشتہ ہو چلے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اکل سلیم نصیب کرے آمین صدقہ جاریہ کی نیا سے اس ویڈیو کو فیس بوک اور ورسائب پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں جزاک اللہ